اہلاً وسہلاً یا رمضان شہر التوبت والغفر رمضان کا مہینہ اور اس کے روزے یہ مغفرتوں بخششوں اور اللہ کی رحمت کا ذریعہ قدم قدم پہ اللہ کی طرف سے مغفرت کے اعلان ہو رہے ہیں چنانچہ کبھی فرمایا جا رہا ہے من صام رمضان ایمان و احتسابہ جو رمضان کا روزہ رکھے ایمان اور ثواب کی نیت سے غفر لہو ما تقدم من دنبی اس کے روزے کی بدولت اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور کبھی تراوی کے بارے میں فرمایا من قام رمضان جو راتوں کو قیام کرے گا تراوی کی صورت میں غفر لہو ما تقدم من دنبی اس آدمی کے بھی سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور کبھی افتاری کے بارے میں فرمایا جس نے کسی روزہ دار کو روزہ افتار کروایا تو یہ افتار کروانا اس کے لئے مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنے گا اور کبھی یوں فرمایا جس نے روزہ دار کو پانی پلایا کل قیامت والے دن اللہ اسے ہوزے کوسر سے پانی پلائے گے اہلا وسہلا یا رمضان